نمشکار دوستو آپ کا امارے یوٹیوب چینل پر شواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے جو راجستان کی کاؤنسلنگ چل رہی ہے ایم بی بی اس کا جس کا سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے آف لائن نام سے تو دوستو اس کے لیے میں آپ کو لائب ویڈیو دکھاتا ہوں کی آخر اس میں یہ کاؤنسلنگ کیسے ہو رہی ہے سٹوڈنٹوں کے ساتھ کیسا برتب کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹ اس پرکار آئے ہیں کیا ان کے کیا سوچ رہے ہیں وہ کہاں بیٹھایا گیا ہے یہ جو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے دوستو آئیو ایچ ایس کا جو ڈینٹل کولیج ہے اس کے اندر کی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سکرین پر سٹوڈنٹ آنا جانا سٹارٹ کر دیا ہے دوستو ابھی یہ بھار کا سین ہے اب تھوڑی دیر میں جہاں کاؤنسلنگ ہو رہی ہے میں آپ کو بھو دکھاؤں گا جس سے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہوتے چلیں تو چلیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ کاؤنسلنگ کی پروسیسنگ ہے یہاں کیا کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے آپ کی رینک ہے میں ایک ایک جامپل دیتا ہوں جیسے آپ کی رینک ہے راجستان میں دو ازار سے لے کے اکیس سو تو انہیں سٹوڈنٹوں کے نام ایناؤنس کیے جا رہے ہیں اور انہیں سٹوڈنٹوں کو بلائے جا رہا ہے اس کے علامہ سٹوڈنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے دوکومنٹس ہیں ان کو وہ ایک گرم میں جمع لیں انہوں نے ایک گرم کیا ہے سب سے پہلے جو گرم ہے وہ جیسے نیٹ کا انسل کارک آڈ آدھار کا آڈ بیئی اکیس کرم میں جمعنا ہے اس کے علامہ سٹوڈنٹ چل رہے ہیں دوستو یہ جو سامنے دکھا جا رہا ہے ہر سٹوڈنٹ کے سارے ڈاکومنٹس بھیری بھی کیسے دیے جارہے ہیں ہر سٹوڈنٹ کو باری کیسے دیکھا جارہا ہے اگر آپ کو بھی ڈاکومنٹس کم ہیں تو آپ کے لیشن میں دیا جارہا ہے جب آپ کالیج میں جا کے ریپورٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کے لیشن کے آدار پر اپس اس کے علاوہ سٹوڈنٹ آپ پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو اسکرین پر حیدی رہی ہیں اسکرین پر آپ کی سیپر چاہتے ہیں ایش ایم ایش ہو آر ایو ایش ایش ہو یا پھر کوٹا ہو تو دوستو ان کی ساری سیٹیں بھر چکی ہیں اس کے علاوہ جو نئے کالیج کھلے ہیں جن میں شیکرکا ہے بھرت پور چورو پالی ڈونگر پور دوستو انہی کی بھی ساری سیٹیں بھر چکی ہیں لاشٹ ڈونگر پور کی اگر اپن کٹ آب کی بات کریں جو سب سے اس کو لوگوں نے سب سے کم مانتہ دی گئی ہے تو اس میں دوستو جنرل کیٹگری کے لیے 617 نمبر پر وہ ڈونگر پور کا لاشٹ شیٹ گورنمنٹ الارٹ ہوئی ہے حالانکہ کچھ سٹوڈنٹوں کو 616 پہ بھی ملا ہے لیکن 617 پہ ہی مانا جائے گا اس کے علاوہ اپن OBC کٹیگری کی بات کرتے ہیں تو دوستو 614 نمبر پر OBC کٹیگری میں لاشٹ شیٹ الارٹ ہوئی ہے حالانکہ کچھ سٹوڈنٹوں کو 613 پہ بھی ملی ہے لیکن 614 ہی مانا جائے گا اس کے علاوہ اپن EWS کٹیگری کی بات کریں تو 611 نمبر پر EWS کٹیگری میں لاشٹ شیٹ ڈونگر پور الارٹ ہوئی ہے حالانکہ آل انڈیا کوٹا سے بھی 611 ہی گئی تھی EWS کی تو دونوں ایکوال ہے تو EWS والوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا وہیں جنرل اور OBC والوں کو بہت نقصان ہوا ہے وہ آور کونپیڈنس میں رہ گئے اور انہوں نے آل انڈیا کوٹا کی سیکنڈ راؤنڈ میں جو کالیج الارٹ ہوا تب وہ نہیں لیا اور وہ راجستان کے بھروسے رہے اور یہاں بھی رہ گئے تو دوستو کئی بار یہ ضرور نہیں ہے آپ کا بھاگ گیا آپ کا امیشہ ساتھ دے اس کے علاوہ اپن ایسٹی کٹیگری کی بات کریں تو 487 نمبر پر ایسٹی کٹیگری کو راجستان میں سیٹ الارٹ ہو چکی ہے وہیں آل انڈیا کوٹا میں 488 نمبر پر ملی تھی بھائی ایسٹی کٹیگری میں گورنمنٹ سیٹ 507 نمبر پر الارٹ ہو چکی ہے تو دوستو اب تک کا یہ تھا پروسپیکٹس یہاں اس کے علاوہ جو یہ کاؤنسلنگ دیکھ رہے ہو آپ کو یہ پیمنٹ سیٹ بھی لگ بھر چکی ہے لیکن ابھی اس کا انمان نہیں لگ رہا ہے کتنے سیٹ تک اس کے علاوہ سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو سٹوڈنٹوں کو بلائے جارہا ہے اس کے علاوہ پیرنٹس آپ کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹسوں کو کہاں انتجار کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک دن میں سارے سٹوڈنٹس کو بلائے آئے جیسے لیکن جہاں وہ ابھی آپ کو میں نے دکھایا جہاں ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہو رہے تھے مہاں تو ایک ساتھ سٹوڈنٹوں کو بلائے نہیں سکتے اس لئے پیرنٹسوں کے لیے بھی ایک پر تکچر روم بنا رکھا ہے جہاں وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کتنی شیٹیں بھر رہی ہیں یا پھر انتجار کر سکتے ہیں کافی پیرنٹس بہت ایکسائٹمنٹ ہیں کافی بڑے نراس بیٹھیں آئے گا نہیں آئے گا وہ ایسے دور پر کھڑے ان کے بچوں کی نمبر تو کافی ہے لیکن حصول جس کی استطیمہ تو آپ کو میں محل لے کے آ رہے ہیں وہ اب دیکھئے گا یہاں پہ سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور انتجار کر رہے ہیں اپنے نام آنے کا جیسے نام ایناؤنس کر دیا جائے گا اسٹوڈنٹس ان پیرنٹسوں کو مہاں بلالیا جائے گا تو اتنی پیرنٹس کافی تعدار میں بیڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوسل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن کیا جا رہا ہے کوٹسیاں کافی دور دور ہیں اور پیرنٹس آپس میں چرچہ کر رہے ہیں کیا کالیج ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے یہ آپ کو اسکرین میں نے جوم کر کے دکھا دیئے اسکرین پر یہ دکھا رہا ہے کتنی سیٹیں کس کالیج میں بھر چکی ہیں اس کے علاوہ کتنی سیٹیں ابھی باقی ہیں دوستو جیسے یہ راؤنڈ اب ختم ہونے والا ہے کے علاوہ ابھی آپ کا ڈینٹل کا سٹارٹ ہو جائے گا پھر جتنے بھی راجستان کے پرائیویٹ کالیج ہیں جن کی کافی مہنگی فیس ہے ان کا بھی ابھی کاؤنسلنگ کے تھروری اس میں ایڈویسن ہوگا اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں دوستو تو آپ اگلے دن آئیے گا ابھی گورنمنٹ شیٹ اور پیمنٹ شیٹ راجستان کی بلکل فل ہو چکی ہیں اب آپ کو مہاں ایڈویسن ملنے کے کوئی چانسج نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو اب آپ صرف پرائیویٹ کالیج میں ایڈویسن لے سکتے ہیں یا پھر دنٹل کالیج میں ایڈویسن لے سکتے ہیں دنٹل کا گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں ہی ابھی کھالی ہیں اس کے علاوہ میں سٹوڈنٹس آپ کو تھوڑا سا ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا جن سٹوڈنٹس کو اگر ایم بی بی ایس کرنا ہی ہے اور دوستو وہ اپنا شمع برباد نہیں کرنا چاہ رہے تو میں خود کجاکستان سے ایم بی بی ایس کر رہا ہوں اور سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ ہوں جس موڈ پر یا جس پرستیتی پر آپ کھڑے ہوئے میں بھی لاشٹ یئر اسی پرستیتی پر تھا دوستو کاؤنسلنگ میں آیا اچانک میری ملاقات ڈاکٹر شیفشنکر جیشے ہوئی اور ان کے تھروں میں ایم بی بی ایس کرنے کے لیے کجاکستان چلا گیا منیمم بجٹ میں لگ بگ 22 لاکھ روپے میں میری ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہو جائے گی اور دیکھو پہلے لوگ اس لیے بھار نہیں جاتے تھے کہ ان کو ایم سی آئی جو اب نیشٹ کے نام سے ہو گیا اس کا ایکجام دینا پڑتا تھا حالانکہ وہ ایکجام ابھی بھی دینا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ انڈیا سے کرو یا راجستان سے کرو یا ایس ایم ایس سے کرو یا ایم سی سے کرو جو آپ کا من پسند کولیج ہے اس سے آپ ایم بی بی ایس کرو سبھی سٹوڈنٹوں کو دوہجار بائیس کے بعد جو پاس آؤٹ ہوں گے انڈیشٹ کا ایکجام دینا ہے تو دوستو اگر آپ کا ڈاکٹر بننے کا سپنا ہے اگر آپ نے سوچی لیا ہے تو یہ سکرین پہ ہے یا پھر ڈسکرپسن میں میرا نمبر ہے میں آپ کی ڈاکٹر شنکر جی سے بات کراؤں گا جو خود کجاکستان سے پاس آؤٹ ہیں اور ایم بی بی ایس کر کے ماں سے آئے ہوئے ہیں پچھلے دس یا گیارے سال سے سٹوڈنٹوں کو باہر بھیج رہے ہیں ان کے دوارہ فائیو انڈرڈ پلس سٹوڈنٹ راجستان میں پوسٹ ایڈ گورنمنٹ تو آپ اس پہ بھی ایک بار بیچار کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیٹ نہیں مل رہی ہے پرائیوٹ کولیج میں اگر آپ آلتو کا اتنا پیسہ خرچ کرو گی تو اس سے کوئی فیادہ ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پیسہ آپ پی جی میں سیٹ اٹھائیں پانچ سال بعد اور دیکھو ایم بی بی ایس کہیں سے بھی کرو گا نیشٹ کا ایک جام آپ نے پاس کر لیا تو آپ انڈیا سے کرنے والے ڈاکٹروں کے بلکل ایک وال ہیں میں یہ بات آپ سے تفشیر نہیں کرتا اگر میں نہیں گیا ہوتا دوستو میں لاشٹیئر جا چکا ہوں بہت اچھا ماہول ہے بس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یا پھر پیرنٹس کی ابھی تھنکنگ اس لیبل کی نہیں بنی ہے یا پھر مائنڈ میں وہ سوال نہیں آتی کیا کیا جائے کیسا ہوگا یہ وہ اگر ایک بار آپ آ جاؤ گے یا دیکھ لوگیں ماہول تو بہت بڑی ہے سسٹم ہے تو یہ جو بات تھی میں آپ سے شیئر کر دی اس کے علاوہ سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جنہیں سٹوڈنٹوں کو بلائے گیا ہے کافی لمبی کتار لگی ہوئی ہے ادھر سٹوڈنٹ پیچھے کڑے ہوئے ہیں ایک ایک کو ڈاکومنٹس بیریفیکیشن کے لیے بلائے جا رہا ہے سارے ڈاکومنٹس بڑے ہی باریکی سے چیک کیے جا رہے ہیں اگر آپ نیشٹ ڈے دوستو کاؤنسلنگ کرانے کے لیے لے کے آئیں تو اپنے سبھی ڈاکومنٹس ہوں کی جروکس آپ کے پاس ہونے چاہیے ہو سکتا ہے وہ جروکس بھی جمع کر رہے ہیں کیونکہ دور سے اتنا اسپسٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا چل رہا ہے لیکن آپ بھیڈ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی تعدار میں ہے بینہ ماسک کے اس جگہ ایلاو نہیں کیا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے دوستو تو آپ کا ترنت ہی فین کاٹا جا رہا ہے تو اگلی بار آئے تو آپ ماسک کا بھی پروپر دھیان رکھیں تو دوستو یہ ویڈیو میں آپ کو لائب دکھا رہا ہوں مطلب خود کے فون سے ہی بنائیے میں نے اور اس کے علاوہ آپ کے لگ بگ لگ بگ سارے ڈاوٹ ختم ہو گئے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی دوستو جیسے ہی ابھی اور کوئی کٹ اوپ آئے گی مینجمنٹ سیٹ کی تو میں نیشٹ ویڈیو بنا کے آپ کے لئے اس سب سے پہلے لے کے آوں گا اگر آپ کا کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ یا پھر آوٹ اوپ انڈیا ایمی بیس کرنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاوٹ ہو تو آپ اس نمبر پہ دوستو بات سب میسیج کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو لگ بگ لگ بگ کاؤنسلنگ کا جو جنرے سٹوڈنٹ یا نیشٹ یہ آنا چاہتے ہیں یا پھر ابھی 1112 میں تو ان کے لئے بتا دیا کہ کس پرکار کاؤنسلنگ کی فرقریہ پونڈ ہوتی ہے تو کچھ سٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے نام سے بڑے گھبڑائے رہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہوگا تو آپ پورا دیکھ چکے ہیں کاؤنسلنگ کتنا ٹف نہیں ہے بس ڈپینڈ کرے گا آپ کے نمبر کتنے اچھے اگر آپ کے نمبر اچھے تو دوستو کاؤنسلنگ اور ان کی وجہ سے ایڈویسن نہیں رکے گا ملتا ہوں نیشٹ ویڈیو میں نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی جے ہند جے بھارت